بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علیہ السلام علیہ القریم اما باب خبود اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُؤْمِنَّ بِهِ وَلَتَمْسِرُنَّا میں سب سے پہلے تو تمام مشہدان جو تشریف لائے ہیں ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے سلام کرتا اس کے بعد اپنے معزز سامین حضرات پیر بھائی سب کو میں سلام کرتا میرے بھائیو آپ نے قلوہ اکرام کا خطاب سنا ہے مشیخ کا خطاب سنا ہے اس کے بعد میرے کچھ کہنا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں سورج کے سامنے چراغ جلانے کچھ کرتا کچھ لوگوں کو یاد ہوگا اور کچھ نہیں یاد ہوگا کہ شیخ السلام حضر خواجہ محمد کمر الدین صاحب سیلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تاریخ خلاف سے تاریخ پاکستان تک اور تعمیر پاکستان تک کام کی جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی رہے صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکی اس لیے الگ ہو گئے اور ماشاءاللہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان قیم ہے اور قیم رہے گی میں آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ ارد کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی مشیخ الزام یہاں تشریف فرما ہیں جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں ایک بات میری یاد رکھیں کہ اگر آپ متحد ہو جائے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بھی ہر سکتا میں ان سب کا خادم ہوں مشیخ کا خادم ہوں علماء کرام کا خادم ہوں جو حکم یہ فرمایا گیا میں انشاءاللہ تعمیل کروں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتے ہوں آپ سے پہلے ذکر فرما گئے تھے میرے حضیح کہ کس نے وعدہ پورا کیا یا کس نے نہیں وعدہ کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں لیکن یہ میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ ٹیلی وین کے اوپر شعباد شریف صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ اگلی کانفرنٹ منسوخ کر دیں تو رانہ سناولہ کو بمہستی فقہ میں پیش کر دوں گا لیکن آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا آج تک وہ وعدہ نہیں پورا ہوا کل یا پر ان کے سرابزادے حمزہ شعباد شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس جلسہ کو اس کنونشن کو مخر نہیں کر سکتے میں نے کہا کہ اگر آپ روک سکتے تو روک لیں نبی پاک پر قربان ہونے والے ضرور آئے موسیقی موسیقی حضرات کرامیں میں آخری گزارج پیش کر کے اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکتی تاریخ کو یا رانہ سناولہ کا استیفہ دیں یا خود استیفہ دیں بہت خود بہت خود بہت خود صدق کر لیں میرے ساتھ جو آپ جاتے وہ کر لیں رانہ سناولہ کا استیفہ دیں یا اپنا استیفہ دیں موسیقی تھوڑی سی میری بات سولے ہوں بس میں آپ سے اجازت لے رہوں گا تو میرے بھائیو میں نے شعباز شریف کو اور حمزہ شعباز کو یہ کہتی تھا کہ نبی پاک کے غلام جو ہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ شیرہ باپ نے ضرور آئیں گے انشاءاللہ اور آپ نے دیکھ لیا کہ سب آگئے میں نے یہ بھی اس کیوں کہا تھا کہ اگر روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ اگر روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ جب میں نے اپنی گرفتاری پیش کرنے کے لیے جیل کے دروازے پر گیا تو لوگوں نے وہ ان کے جو تھے بینر وغیرہ وہ بھی اتھار دئیے جیل کے دروازے بھی توڑ دئیے اس وجہ سے میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی اگر تھوڑی سی پریز کریں نعروں سے تو بڑی مہربانی ہوگی میں آج بھی نبی پاک کی ذات پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اگر خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا اگر ملک پر کوئی ایسی آنچ آئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ گولی میں کھمو میں نبی پاک کا غلام نبی پاک کے غلاموں کا غلام ہوں اور میری تربیت جو ہے وہ حضور شیخ علیہ السلام کی بتائیو تربیت ہے ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں آپ نے اس پاک محصر میں وعدہ کیا کہ کچھ کر لیں گے نون کو ووٹ نہیں دیں گیا اس نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی بھی کی ہے غداری بھی کی ہے کہتا تھا کہ اگنور ہم نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے تین دفعہ مجھا گنور ہے اب یہ بات میں ان کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ ایک شخص کیلی ہے جو آپ کا ملازم بھی ہے نوکر بھی ہے وزیر بھی ہے اس کو نہیں نکال سکتے آپ کہ اس ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں اس ملک کو چلانے کا آپ کو کیا حق ہے کہ اگر ایک وزیر کو محقوب نہیں کر سکتے براہ مہربانی مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں نہ کھیلیں یہ اگر یہ آگ بھڑک اٹھی تو پھر تمہارے اہوانوں تک پہنے ایک میرے ساتھ وعدہ اور کریں اس پاک محفل میں ہم نے بکنا نہیں ہے ہم نے جھکنا نہیں ہے ہم نے ڈرنا نہیں ہے تو نبی پاک کی ذات کے غلامی جو آخری وقت تک دیں گے نبو سے رسالت کے لیے قربان ختم نبو حضب القربان اور پھر ایک شیر حضور شیخ علیہ السلام کا میں ضرور پڑھتا ہوں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گرشن کی تحفظ کی قسم کھائی پیر حمید الدین سیالوی نے حکومت کو 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی مسلم لگنون کو ووٹ نہیں دے گا انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی کانفرنس ملتوی کر دیں میں رانہ سناللہ سے استیفہ لے لوں گا مگر وعدہ پورا نہیں کیا گیا